بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں نے بنایا ویڈیو کو آپ لاسٹا کلاس میں دیکھئے گا تو بہت ہی سمپل سے طریقے سے اور بہت ہی مزے کی بھنڈی کا سالن جو تھا بنا تھا اوائل ڈالا فرائی کی میں نے بھنڈی اچھا ایک چیز آپ کو بتاؤں میں بھنڈی کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرتی کچھ لوگ نہ اس کو لائٹ براؤن کچھ اس سے بھی براؤن سا کر دیتے ہیں تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھنڈی کہاں پہ ہے اور پیاز کہاں پہ ہے تو میں بھنڈی کا سالن بناتی اس طرح سے کھلا کھلا سا کہنے کا مطلب ہے کہ بھنڈی کو جب میں نے فرائی کرتی ہوں وہ بہت کم کرتی ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ دھم میں الحمدللہ بہت اچھے سے پک جاتی ہے اس کے بعد پیاز ڈالے اور اس کے بعد جناب میں نے اس میں نمک مرچ اور خل دی یہ تینوں چیزیں حسبے ضرورت ڈالی تھی آپ کو جیسی پسند ہو آپ ویسی ہی ڈالیے گا میں نمک مرچ نہ زیادہ تیز ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ کم ہوتی ہے زیادہ کم ڈال دیں تو وہ کھانے کا کوئی ٹیسٹ نہیں آتا اس کے بعد بھریک جو تھے نا وہ کٹے ہوئے تھے میں نے بھنڈی میں کہتے ہیں کہ بھنڈی میں کہتے ہیں کہ بھرحال نمک مرچ کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے پیچر مکھا اب اس کے پیچر مکھا اوہ والا والے پیچر پیچر ہو گئی ہاں مصرح اس کے پیچر اور اس کے پیچر اور انہیں پیچر تو یہاں پہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سوچین بھنڈی کا کلر کتنا خوبصورت بھی آ چکا ہے اور اس میں سابت جو تھی وہ میں نے ہری مرچیں ڈالی تھی آج کی ویڈیو کون بنا رہا تھا آج کی ویڈیو جو زارہ کی دوست آئی ہوئی تھی اس سے کھیلنے کے لیے بہرحال وہ اتنی چھوڑی بچی تو نہیں ہے تقریباً چودہ سے پندرہ سال کی ہے تو آج وہ کہہ رہی تھی کہ میں ویڈیو بناتی ہوں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آج تم ویڈیو بناو آج جو ہے نا ٹرائپورٹ پہ نہیں لگاتے تو اس کے بعد میں نے اس کو باہرحال دم پہ رکھ دیا تھا سالن کو اور یہ رکھی جی نہیں ایک چیز تو میں بھولی گئی آپ کا بتانا اس میں میں نے ایمبلی ڈالی تھی تھوڑی سی ایمبلی اسے اچھے سے دھو لیا تھا کیونکہ آپ کو بتا ہے ایمبلی میں وہ کیرک وغیرہ سے بھی ہو سکتی ہے تو اس لئے میں نے ایک پانی اس کا واش کر لیا تھا اس کے بعد ایمبلی ڈالی تھی اس کا فلیور زائقہ بہت اچھا سا جگہا وہ اناردانہ جو پسا ہوا ملتا ہے جو کھٹا اناردانہ ہوتا ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں وہ میرے پاس تھا لیکن وہ خراب تھا اس لئے میں نے نہیں ڈالا ہے تو کافی تھا میرے پاس لیکن وہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ وہ مرچوں اور خلدی ان کے کلر بدل چکے ہیں تو یہ تھی آج کی ریسیپی اچھا جی تو یہاں بڑھا اچھا جی تو یہاں بڑھا اچھا جی تو ہوں اچھا جی تو کھٹا ہے ہاں ہے یہ ہمیں انجیکشن نے رہا ہے اچھا جی تو کھٹا ہے یہ ہے اور یہ کیا ہے یہ تو دانت چیک کرنے والا ہے ہاں یہ دوکٹر سیٹ وہ دانتوں میں لو کھایا ہے ایک کاخدہ انہوں نے پاہت رہا ہے اے برزن چیک کرنا رہا ہے اور یہ دہا ہے ڈوکٹر سیٹ انجیکشن بھی دکھا دے چاہاں بان کیا موسیقی یہ دور صاحب کی چیزیں تھوڑی آگے گھر دیں موسیقی 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 موسیقی